بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مباشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے السلام علیکم ویورز میں خیزر ہے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم آپ کو ایک ایسی سادہ شخصیت سے ملوائیں گے جو یوٹیوب میں ایک نام ہے ایک اپنا ہی بگ برینڈ ہے تو یہ ایسی شخصیت ہیں جن کی فیملی تقریباً آج کے ٹائم چودہ لاکھے قریب ہے اور یہ دن با دن باڑ رہی ہے اتنی بڑی فیملی کس کی ہو سکتی ہے یہ ہے مباشر صدیق جن کا چینل ویلیج فوڈ سیکریٹ ہے اور یہ اپنے سبسکرائبر کو ہی اپنی فیملی سمجھتے ہیں جن کا ہم بھی حصہ ہیں اور آپ میں دیکھنے بالے زیادہ تار لوگ بھی ان کی فیملی کا حصہ ہیں ہم ایک ہی لاکے کے ہیں اور ہمارے گاؤں کا اور مباشر صدیق صاحب کے گاؤں کا جو فاصل ہے وہ تقریباً 10 کلومیٹر کا ہے تو ہم تقریباً 10 کلومیٹر میں ان کے گاؤں میں پہنچ جائیں گے تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مباشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہمارے باس مہمان ہیں خزر بھائی اور کیمرے کے پیچھے جو ہیں وہ وسیم بھائی ہیں تو یہ آج کے ہمارے مہمان ہیں تو یہ کچھ سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں ان کے لیے اور آپ سب کے لیے بھی مباشر بھائی جو یوٹیوب پہ جو ہم نے کام شروع کیا وہ آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے انسپائر ہوئی تو آپ کس کی وجہ سے انسپائر ہوئی اصل میں انسپریشن کوئی نہیں تھی چھوٹے بھائی متسر بھائی تو انہوں نے آئیڈیا دیا کوکنگ میں آرڈی کرتا تھا امی ابو کے یہ ویکنڈ پہ جب میں آتا تھا تو کوکنگ میں پہلے سے کرتا تھا انہوں نے صرف یہ کیا چونکہ ان کی موبائل شاپ تھی تو وسیم بھائی کی بھی ہے تو وہ تھوڑا اس سے اٹیج تھے وسیم بھائی کا بھی چینل مجھ سے پہلے کا ٹھیک ہے تو یہ لوگ پہلے جانتے تھے یہ ساری ٹکنالوجی کو یہ سارے معاملات کو تو مدسر بھائی نے مجھے آئیڈیا دیا کہ آپ جو کوکنگ کرتے ہوئی کیا پہ آکے اس کی ویڈیو شوٹ کا لیا کریں اور اپلوڈ کر دیا کریں باقی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کوئی انسپریشن نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کی ڈیوئرز ماشاءاللہ تکرمین چودہ لاکھے لاکھ بھائیں اس ٹائم تو یہ دن با دن پاڑ گئے ہیں الحمدللہ تو اس ٹائم جو کی آپ کی فیلنگ اور آج کی فیلنگ ہے تو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں جو پہلی ویڈیو آپ کی سارگی سے ہے وہ ماشاءاللہ بھی اسی طرح سے ہے وہ ہی سارگی بالکل تو یہ نہیں آتا ہے کہ اپنے آپ کو اپگریڈ کروں کیا یہی کہتے ہیں کہ جو میری چاللی کے سارے ہیں جو میری ویڈیوز قوالیٹی ہے وہ ہی میرے لی ہے اصل میں وہ کہاوت ہے ہمارے ہاں آپ نے بھی سنی ہوگی سب نہیں بلکہ سنی ہوگی میرے جو یہ چودہ لاکھ فیملی میمبر ہیں چودہ لاکھ نہیں سنی ہوگی ماشاءاللہ کہ وہ یہ ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا تو میں چاہتا ہوں جو میری چال ہے وہی ہے تو اس میں ہم چینجنگ کریں گے تو اسی وجہ سے تو محبت مل رہی ہے جو میں ہوں وہ میں ہوں یہی بات بھی ہم کر رہے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے تب سے اور اب تک کوئی فرق دیکھا ہے تو وہ ضرور مجھے بتائیں تاکہ میں اس فرق کو دور کرسکوں اور اپنے میں تمام فیملی میمبر سے بھی کہوں گا کہ اگر میرے نیچرل پان میں یا کوئی سادگی میں کوئی فرق نظر آیا آپ کو یا ملنے میں مٹھاس کام ہوئی ہے تو وہ بتائیں میں ضرور اس کو کوشش کروں گا ضرور کرنے کی اور اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی ہے ٹھیک ہے اگر میں سادگی پہ ہوں تو وہ نیچر ہے نیچر کو جب بھی آپ تبدیل کرو گے میری نیچر ہے تو اس کو تبدیل کرو گے تو آپ تنگ ہو جاؤ گے جو نیچرل بیوٹی ہے آپ نے بلکل بلکل تو الحمدللہ ہم نے دیکھا صادقی کی طبیتی ہے محبت کہ Sinan تو مبشر بھائی آپ ہم اپنے فیملے میں شمار کر دیں تو ہمارے لئے یا فخر مبشر بھائی آپ کی فیملے میں بتائیں کتنے میمبر ہم تین بھائی ہیں تین بہنے ہیں تینوں بہنوں کی شادی ہو چکی ہے اور بھائیوں میں زہن بھائی جو ہیں وہ کبارے ہیں ابھی تو میرے تین بچے ہیں ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ ایک رحمت ہے اور دو بیٹے ہیں دو نعمتے ہیں اور مدسر بھائی کے دو رحمتے ہیں دو بیٹی ہیں ماشاءاللہ اور ایک بیٹا ہے ان کا تو یہ امی ابو ہیں بس یہ فیملی ہے چھوٹی سے اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کی فیملی میں یوٹیوبر دوسری ہیں صرف زین اللہ کے دین ہیں مدسر بھائی ہیں تو یہ ساری جو فیملی یوٹیوبر کی فیملی ہے تو ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے اپنے گاؤں میں علاقے میں دن و دن میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم نے دیکھا یہ بھی بیوڈی ہماری موٹیویشن کے لئے ہے اور ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں جو نئے بندے یوٹیوبر پر کام کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ موٹیویٹ کریں تو تھوڑا صحیح نہیں بتائیں کہ ایک نیا بندہ کس طرح سے یہ کیونکہ ایک کانٹینٹ چوز کرنا ہوتا ہے کہ میں کس بھی بیوڈی بنا ہوں وہ اپنے ہم در دیکھیں ڈیلنٹ دیکھیں یا کس طرح سے اس کے بارے میں گیا گئیں گے ابھی جس طرح کے صرف بھائی آپ نے بات کی کہ جو آپ نیچرل شروع سے تھے وہ ہی ہو آپ تو جب آپ اپنے آپ کو تلاش کر لوگے کہ میرا جو بیس ہے میں کیا کرنا چاہتا ہوں جو خود سے آپ کا دل کرے جو آپ کا شوق ہو پیشن ہو اگر اس کو لے کے چلیں یوٹیوب اصل میں ہی پیشن کھانا ہو دوسروں کو دیکھ کے اگر آپ کریں گے تو اوٹسائل کی جو موٹیویشن ہوگی نا تو وہ نہیں چلے گی یہ انسائیڈ آؤٹ ہوگی اگر موٹیویشن تو پھر چلے گی تو جو شوق ہوتا ہے نا اس کے لئے بندہ نہ دھوک دیکھتا ہے نا بھوک دیکھتا ہے نا کوئی موسم دیکھتا ہے وہ بس اس کو کرتا ہے تو شوق ہے تو وہ ضرور کریں اگر شوق نہیں ہے کسی کو دیکھ کے کرنا ہے تو میرے خیال میں پھر یوٹیوب جو ہے وہ بہتر آپشن نہیں ہے مطلب کوپی پیسٹ نہیں کرنا ہے نہیں اگر خود سے آپ کے اندر کچھ ہے جنونیت کچھ کرنے کی تو وہ کریں تو بہتر ہے میں بھی کسی کو آپ دیکھ کے وہ کامیاب ہو جاؤں لیکن آپ اس لیول پہ نہیں جا سکتے ہو جس پہ آپ اگر اپنی کور کو پہچان لیتے ہو تب جا سکتے ہو وہ کسی کو دیکھ کے نہیں جا سکتے ہو ہو سکتے آپ کامیاب ہو جائیں ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے لیکن وہ بلندی پہ نہیں آپ جا سکتے بشتر بھائی یہ ایک بھائی کہ اپنی فیملی میمبر کے بارے ہمتے ہیں جو یوٹیوبر یوٹیوبر ہیں وہ کیا ان کے نام چینل ہیں اور ماں ان کا جو سکوپ ہے وہ اتاریں تو مدسر بھائی جو ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کا مدسر صدیق کے نام سے ہی چینل ہے تو وہ پہلے ٹیک پہ ویڈیو بناتے تھے موبائل سافٹ ویر ہوگی کیونکہ ان کی شوق تھی تو یہ چینل بھی مجھ سے پہلے کا ہے ان کا تو زین العابدین ہے وہ ولوگن کرتے ہیں ویلیج سے ریلیٹڈ تو الحمدللہ اچھا کام کار رہے ہیں تو مشروع بھائی اگر میں مناسب سمجھے یہ سوال کروں کہ یوٹیوب کو ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں ایزا پیشن لے سکتے ہیں یا ایک انکم آف سورس کی طرح سے لے سکتے ہیں ہے تو یہ ایک پیشن ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں سب سے کچھ نصیب وہ ہے جس کو گھر پہ اپنے رزق ملنا شروع ہو جائے تو دوسرا جو ہے وہ پیشن اس کا جو ہے وہ پروفیشن بن جائے تو یہ پروفیشنل بھی بہت اچھی چیز ہے یعنی کہ کہہ لو کہ بزنس لیول پر چلے جاتے ہو جوب سے ہٹ کے جوب سے اچھی ہے یہ جس کی اچھی سے اچھی بھی جاؤ گا اس سے بہتر ہے اس کی ارمین تو اس لحاظ سے بھی آپ سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہو سکتے ہیں پیسے کے لحاظ سے بھی لیکن صرف وہی بات ہے کہ اگر آپ میں کوئی پیشن ہے تو اچھا بھشب بھائی یہ بھی بتائیں کہ سٹارٹ میں جب ایک نیا یوٹیوبر ہے وہ اس کو پار ٹائم لے گیا اس کو فور ٹائم کرے گیا جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے میں تو اسی پہ بات کروں گا میں جوب کرتا تھا اور ڈیر سال چینل تو چھ ماہ بعد الحمدللہ چل گیا تھا ویڈیو وائرل ہو گئی تھی تو پھر بھی میں نے ڈیر سال جو ہے اپنی جوب نہیں چھوڑی تھی ویکنڈ پہ آکے میں ویڈیو بناتا تھا وہاں پہ جا کے ایڈیٹنگ رات کو کرتا تھا دن کو ظاہرہ جوب ہوتی تھی اور رات کو میں ایڈیٹنگ کر کے اپلوڈنگ کرتا تھا تو جوب میں نے جب ادھر مکمل طور پر یقین ہو گیا ہے اور الحمدللہ فیملی جو ہے کافی بڑی ہو گئی ہے تب جا کے میں نے جوب چھوڑی ہے آپ شروع میں کوشش کرو کبھی بھی کوئی بھی کام کرو تو خود کا عدر کرنے لگو تو جو آپ کر رہے ہوتے ہو اس کو چھوڑ کے یہ نہیں کریں اس کو ساتھ لے کے چلیں انشاءاللہ ادھر جیسے بہتری ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیں تو اس کے ساتھ ہمیں یہ بتائیں کہ جو اب آپ کا ماشاءاللہ اچھا ہی لیکن سکوپ ہے مبشر بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ اس ٹائم جو آپ کا سٹاف ہے اس میں کون کون دوکش عامل ہیں سٹاف اصل میں شروع سے اب تک مدسر بھائی دو در ہیں وہ اپنی ویڈیو بناتے خود ہی شوٹ کرتے ہیں اور خود ہی اپلوڈ کرتے تھے ٹھیک ہے تو زین بھائی کی میں ویڈیو شوٹ کرتا تھا اور زین بھائی میری ویڈیو شوٹ کرتے تھے لیکن اےڈیٹنگ ہم ہم خود کرتے تھے زین بھائی اپنی ویڈیو کی کرتے تھے میں اپنی ویڈیو کی کرتا تھا لیکن ابھی وہ ساتھویں دانش بھائی ہیں میرے باتیجے ہیں تو وہ ساتھ میں وہ ویڈیو میرے ساتھ شوٹ کرواتے ہیں کیونکہ زین ابھی ڈیلی ولوگن پر آ گیا ہے تو وہ ڈیلی اس کا اپنا کام نہیں ختم ہوتا تو اس لیے پھر وہ باتیجہ ساتھ ہے تو وہ میری ویڈیو شوٹ کرتے ہیں اور ایڈٹنگ بھی وہ کرتے ہیں اچھا بشر بھائی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ صرف آپ کی بھائی جو زین والا آبیدینہ وہ آپ کی حلب کرتے ہیں آپ نے یہ نہیں سوچا بھی کہ اس کو میں ہے جوانا کوئی سٹاف بگر آ رہا 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 ایڈٹنگ کے لیے مطلب کیمرا کے لیے پکڑنے کے لیے بگر آ بگرآن وہاں رکھ لیا ہے نا باتیجہ دانش وہ ابھی کر رہا ہے تو وہ کافی کچھ سیکھ رہا ہے تو ساتھ میں ابھی تو ظاہر ہے اس کو سکھا رہا ہوں وہاں اس ریول تک نہیں آیا لیکن انشاءاللہ میں ہی نیڈیٹ تک ہو جائے گا اچھا ایک سوال رہ گئی ہے کہ اپنے ارنی نیب دائیں تاگر لوگوں کو موٹیویٹوں جو لوگوں کو ایک طرف آئیں اس کو ایک انکم کے طور پر اس کو جانا وہ بھی کریں یہ الحمدللہ میں آپ سب فیملی میمبرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الحمدللہ ایک بہت اچھا کاروبار ہے یہ اسی طرح جیسے آپ جاب کرتے ہو کسی کے ہاں آٹھ گھنٹے آپ ڈیوٹی کرتے ہو تو ڈیوٹی اس میں بھی ہے لیکن ارننگ جو ہے وہ اس ڈیوٹی سے ڈبل ہے الحمدللہ تو ارننگ ہے اس میں آپ اس کو فل ٹائم کر سکتے ہیں لیکن تب تک نہ چھوڑیں جب تک دوسرا کام تب تک نہ چھوڑیں جب تک آپ اس میں کامیاب نہیں ہو جاتے ارننگ الحمدللہ اس میں بہت ہے مبشر بھئی آپ ماشاءاللہ سارے کھانے اچھے سے بناتے ہیں مگر آپ جو پسند ہے جو دیش آب کی پسندید ہے وہ کونسی ہے مجھے ساغ بہت پسند ہے کیونکہ ماشاءاللہ ہم سب ہی دیاتی ہیں اور دیاتی زیادہ تردیسی جو ہیں اسی کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو یوٹیوبر ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ کافی بہت زیادہ ہیں تو آپ کی پسندید ہے یوٹیوبر ہیں فیوریٹ وہ پسند ہے الحمدللہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں آپ خود کو ہی لے لیں آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ مجھ میں نہیں آپ جس طرح کانفیڈنس سے بولتے ہو اصل میں کانفیڈنس ہی چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ٹیلنٹ کی تو کمی ہے نہیں ایک سے بڑھ کر یہ کہہ سب ہی طریف کے لائک ہیں ٹھیک ہے تو الحمدللہ پاکستان میں خاص کر یہ جو یوٹیوبر ہیں یہ جتنے بھی ہیں سارے اچھا کام کر رہے ہیں میں سب سے ہی خوش ہوں اور الحمدللہ آنے والے جنہوں میں بہت اچھے لوگ اور بھی سامنے آنے والے ہیں تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں اور ایک سو آلو ہے گیا کہ آپ کی فیملی میں جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں فیورٹ آپ کی وہ کون ہے مجھے اصل میں سب سے زیادہ جو ہے وہ امی سے لگا ہوا ہے ماشاءاللہ ماں ہوتی ہے اس لیے کہ ماں سے بندہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ ساری آپ شکت والدین کی ہیں بے شک بے شک تو اس ویڈر میں بے شماد لوگ ہیں ماشاءاللہ جو اللہ نے آپ کو عزت دیا ہے اور یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے لئے بائیسی فکر ہے آپ ہمارے علاقے کے ہیں ہم شوگ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں اس طرح سے آپ کا باتاتے ہیں اور ہم فکر سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے علاقے کے ہیں بے شک تو یہ ہمارے لئے ایک بائیسی فکر ہے تو مچھر بھائی آپ تھوڑا سا پناہ جو کچھن ہے وہ ہمیں تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں جیزور کیوں نہیں کیوں نہیں وہ دکھا دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ہمارا کچھن نہیں ہے یا آپ کا ہی کچھن ہے تو آپ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے مجھے تو یہ بیورز بشربائی کا کچھن ہے تو ہم پوچھتے ہیں ان سے بشربائی اس کو کس نے پنایا ہے؟ اتنا پوسرات ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی اصل میں امی جان جو ہیں یہ بڑی ہیں اپنے گھر میں دو چھوٹی بہنیں ہیں دو یعنی کہ چھوٹی خالہ ہیں میری تو انہوں نے امی جان سے ہی سیکھا ہویا ہے لیکن وہ مٹی کا کام جو ہیں بڑا کمال کا کرتی ہیں تو خالہ انہیں دنوں نے بنایا گیا اچھا تو اس کو بنانے کے لیے کتنا ٹائم لگا ہے؟ یہ تقریباً چونکہ مٹی جو ہے وہ سوکنے میں ٹائم لیتی ہے تو تھوڑی دیوار لگا کے پھر اس کو چھوڑنا پڑتا ہے پہلے والی سوکھیں پھر اوپر لگانی پڑتی ہے اس وجہ سے پھر بیچ میں بارشیں شروع ہو گئی تھی تو تقریباً ایک مہینہ لگیا اسے اچھا یہ ایک اوڑین کو آتا ہے جو فیچر پلان آپ کا اسی حوالے سے وہ کیا ہے؟ وہ الحمدللہ ایک اور کچن ہے جو کھیتوں میں بنایا جائے گا اور ایک مکمل مٹی کا گھر جو ہے وہ انشاءاللہ بنایا جائے گا آپ کی فیچر پلاننگ میں شاملتا ہے اس کچن کو آپ ویڈیو کے لیے استعمال کرتے ہیں یا گھر کے سارے کھانے کے سارے کام ہی دری کرتے ہیں؟ گھر کے کھانے بھی یہی پہ بنتے ہیں اور ویڈیو کے لیے بھی یہی ہے اچھا ایک اور سوال ہے بچر بھائی آپ نے یہ سادہ سا کچن کیوں نے پسند کیا ہے؟ اصل میں یہ سب لوگ ابھی ہے نہیں یہ کہیں بھے ٹھیک ہے مٹی کے گھر مٹی کا کچن جو ہے وہ ہے نہیں نہیں مٹی کے برطن کو استعمال کرتا ہے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جو موڈرن کچن ہے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور حقیقت میں سبی لوگوں کو یہ پسند ہے ہمیں ہی نہیں جو جو بھی جتنے بھی فیملی ممبر ہیں سب کو مٹی کا کچن پسند ہے تو اس لئے کہلیں کہ یہ بنایا گیا اور آنے والے دنوں میں بھی اس لئے بنایا گیا ہم ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں یہاں پر تو ویورزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ اوون ہے یہ ویڈیو بنایا ہے اس میں تکے وغیرہ بنتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ پیزا کے ایک وغیرہ سارا ہم دیکھتے ہیں موڈرن ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں جو لوگوں نے لاکھ روپے لگا کے پھر وہ کچھنوں کے ریڈی ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ صرف ہاتھ کی محنت ہے تو اس میں پیسے تو نہیں لگے لیکن محنت بہت زیادہ ہے تو خیزر بھائی کے چینل کو اور وسیم بھائی کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن وہ آپ کو ٹائم پہ ملتے رہیں اور ان سے بات ہوئی ہے کہ جو گارڈننگ ہے جس طرح ہم سبزیاں وغیرہ لگاتے ہیں گاؤں میں جو کھیتی باری کرتے ہیں تو اس کی ویڈیوز بھی ضرور اپلوڈ کیا کریں تو آنے والے دنوں میں آپ کو اس چینل پہ وہ ویڈیوز بھی ضرور ملیں گی تو انشاءاللہ بہت کچھ ہونے والا اس چینل پہ بھی تو آپ ضرور فالو کریں اسی کے ساتھ خضر بھائی وسیم بھائی اور مبشر صلیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ